بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو اسلام علیکم انسٹا فوریکس ایڈوکیشن سیریز میں میں ڈاکٹر زیہوالحسن ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم انسٹا فوریکس کے لائیو اکاؤنٹ کو کس طرح سے ویریفائی کروا سکتے ہیں کیونکہ ویریفیکیشن ہے کیسی چیز ہے کہ جب ہم اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کمپنیز ہم سے ویریفیکیشن ڈاکومنٹس طلب کرتی ہیں اور جب تک ہم اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی نہ کروائیں تب تک کمپنیز کہتی ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر ٹریڈنگ ایکٹیوٹیز کو کنٹینیو مت کریں اگرچہ انسٹا فوریکس کے اندر یہ فسیلیٹی ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کروائے بغیر بھی ڈیپاؤزٹ ویڈرہ اور ٹریڈنگ سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کمپنیز چیز کے اوپر انسسٹ کرتی ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ضرور اور ضرور ویریفائی کروائیں کیونکہ کبھی بھی انٹرنیشنل قوارین کے تحت آپ سے ویریفیکیشن طلب کی جا سکتی ہے تو ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں تو کچھ بھی مزید کرنے سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کروائیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انسٹا فوریکس کی ویب سائٹ پہ اور اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کرتے ہیں جو کہ پیچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کریئٹ کیا تھا اس کے لیے ہم آتے ہیں فوریکس کرو ڈاٹ پی کے اور یہاں پہ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو ہمارے پاس ٹاپ فوریکس بروکرز کی لسٹ آ جائے گی یہاں سے ہم انسٹا فوریکس کے آئیکن پہ کلک کریں گے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ چونکہ بروکرز کے لنکس چینج ہوتے رہتے ہیں تو اپ ڈیٹڈ لنک کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ سے نیا لنک لے سکتے ہیں جیسے یہ آپ انسٹا فوریکس کے اس لنک پہ کلک کرتے ہیں انسٹا فوریکس کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو یہ لاغن کا آپشن آویلیبل ہے میں اس لاغن کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اکاؤنٹ نمبر اور پاسفرڈ آپ یہاں پہ اپنا پروائیڈ کریں تو یہ اکاؤنٹ نمبر اور پاسفرڈ جب ہم نے اکاؤنٹ اوپن کیا تھا تو ای میل کے ذریعے کمپنی نے ہمیں بھیج دیا تھا تو یہاں سے ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ نمبر کو پیسٹ کرتے ہیں اسی طرح سے یہ ہمارا پاسفرڈ تھا جو کہ کمپنی نے ہمیں بھیجا تھا ابھی تک ہم نے چینج نہیں کیا اور ہم اسی پاسفرڈ کو یہاں پہ جا کے پیسٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ نمبر بھی پیسٹ ہو گیا پاسفرڈ بھی پیسٹ ہو گیا آپ لاؤگن پہ کلک کریں گے تو لاؤگن ہو جائے گا لیکن یہاں پہ لاؤگن پہ کلک کرنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو دو قسم کے لاؤگن ہیں کلائنٹ لاؤگن اور پارٹنر لاؤگن ہم چونکہ از ایک کلائنٹ کام کر رہے ہیں تو ہم کلائنٹ لاؤگن کے اندر ہی کام کریں گے جیسے ہی میں لاؤگن پہ کلک کرتا ہوں یہ مجھے پاسفرڈ سیو کرنے کا براؤزر کہہ رہا ہے فیلال میں اس کو سیو نہیں کرنا چاہتا اور میں تھوڑا سا ویٹ کروں گا اور بروکر ہمارے اس اکاؤنٹ کو لاؤگن کر دے گا اور ہم اپنے لاؤگن پیج پہ چلے جائیں گے انسٹا فاریکس یا کسی بھی فاریکس بروکر کے اندر ویریفکیشن کے مینلی دوپ مرلے ہوتے ہیں اچھا یہ ہم نے لاؤگن کر لیا ہے انسٹا فاریکس ایریا آ گیا اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ انسٹا فاریکس کلائنٹ ایریا آ گیا ہے آپ انٹرائیڈ ورژن دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ وینڈوز ورژن دیکھنا چاہتے ہیں برحال یہ ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو فیلال کینسل کر دیں گے اور یہ آگے جی ہمارا اکاؤنٹ سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے لیے بیسک انفرومیشن ہمارے اکاؤنٹ کی موجود ہے نام کیا ہے لیورج کیا ہے اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہمارا یہاں پہ مینشن ہے ویریفکیشن دو طرح کی ہوتی ہے پہلی ہے پروف آف آئیڈنٹی پروف آف آئیڈنٹی کے اندر آپ نے ایسا ڈاکمنٹ پریزنٹ کرنا ہے جس کے اوپر آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہو اور دوسری ویریفکیشن ہوتی ہے پروف آف ایڈریس ایسا ڈاکمنٹ جس کے اوپر آپ کے ایڈریس منشن ہو تو فیلال ہم پروف آف آئیڈنٹی کی طرف چلتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو یہاں پہ ویریفکیشن کے سامنے لکھا ہوا ہے ناٹ ویریفائیڈ میں یہاں پہ ناٹ ویریفائیڈ پہ کلک کروں گا تو ابھی میں ویریفکیشن پیج پہ چلا جاؤں گا ادھر وائز میں یہاں پہ سیٹنگز میں آ جاتا ہوں کاؤنٹ سیٹنگ کے اندر تو یہاں پہ بھی ہمیں پرسنل انفرمیشن مل جائے گی اور پرسنل انفرمیشن کے ساتھ ہی ہمیں کاؤنٹ کی ویریفکیشن کا اپشن نظر آ جائے گا اس پرسنل ویریفکیشن کے اندر ہمیں وہ پوچھ رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ آپ نے جو بھی انفرمیشن پٹ کی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اگر ہم اس انفرمیشن کو چینج کرنا جاتے ہیں مسال کے طور پہ اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پہ میں نے ایڈریس اپنا غلط لکھ دیا یا میں نے کوئی اور انفرمیشن اپنی غلط انٹر کر دی جس کو مجھے بعد میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہاں پہ سارا کچھ میں اپنا چینج کر سکتا ہوں ایڈٹ پرسنل انفرمیشن میں جا کے میں اپنی ساری پرسنل ڈیٹیل چینج کر سکتا ہوں ریکاور پن کورڈ پن کورڈ اگر گم ہو گیا ہے تو وہ یہاں سے لے سکتا ہوں چینج پاسٹریٹر پاسورڈ اگر پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے کر سکتا ہوں سویپ یہاں سے چینج کر سکتا ہوں لیورج یہاں سے چینج کر سکتا ہوں کاؤنٹ ٹائپ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں انویسٹر پاسورڈ بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو یہ وہ ساری بیسک انفرمیشن ہے جو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اکاؤنٹ سیٹنگ کے بالکل اوپر ہمارے پاس ویریفکیشن آپشن اویلیبل ہے اور یہاں پہ ہم آتے ہیں ویریفائی اکاؤنٹ کے اندر اب ویریفکیشن میں جیسے میں نے بتایا کہ دو قسم کی ویریفکیشنز ہوتی ہیں پروف آف آئیڈنٹیٹی اور پروف آف ایڈریس کے حوالے سے تو یہ اوپر ہماری تو بیسک انفرمیشن آگئی کہ یہ میرا نام آتا پتا سارا آگیا اگر مجھے چینج کرنے کی کچھ ضرورت ہے میں نام نہیں بدل سکتا date of birth بدل سکتا ہوں phone number نہیں بدل سکتا country, city اور باقی ہرشیں بدل سکتا ہوں تو اب سب سے پہلا کام جو مجھے کرنا ہے وہ اس کو میں save کرتا ہوں ایک دفعہ اور مجھے سب سے پہلے جو ہے وہ proof آف آئیڈنٹیٹی دینا ہے اور یہاں پہ نیچے دیکھیں identity verification اور میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ مجھے فائلیں اپلوڈ کرنے کی جگہ یہاں پہ provide کر دے گا proof آف آئیڈنٹیٹی کے اندر آپ کیا کیا اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ آئیڈی کارڈ کی front اور back side اپلوڈ کر سکتے ہیں ویسے یہ mostly یہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے before you start prepare your identity document and make sure it is valid وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس valid identity document ہونا چاہیے یہاں پہ میں click کرتا ہوں next کرتا ہوں ان کی میں نے term کو agree کر لیا ہے اور یہاں پہ وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ بھائی پاکستانی ہو ٹھیک ہے آپ passport اپلوڈ کر سکتے ہیں passport کی وہ page جس کے اوپر آپ کی photo لگی ہوئی ہے اور ایک وہ page ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کے signature ہوتے ہیں وہ دو page اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں یا آپ id card اپلوڈ کر سکتے ہیں id card کی front اور back side آپ نے دونوں اپلوڈ کرنی ہے اور residence permit residence permit اگر آپ پاکستانی ہیں لیکن آپ کہیں اور رہتے ہیں تو وہاں کا residence permit بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں میں یہاں سے select کروں گا کہ میں کیا اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں اب id card آپ نے اپلوڈ کرنا ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ id card کی photo لینی ہے جس میں id card پورے کا پورا visible ہو اور id card کے چاروں کنارے نظر آنے چاہیے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ id card کے دو کنارے تو نظر آ رہا ہے لیکن دو کنارے کٹ گئے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے یا id card بہت small resolution میں بہت چھوٹے سائز میں اگر آپ تصویر کھینچ لیتے ہیں اور بہت ساری اردگرد خالی جگہ available ہے id card کے photo کھینچنے کے ٹائم پہ تو وہ بھی company accept نہیں کرے گی id card پورے کا پورا آپ کی photo کے اندر ہونا چاہیے البتہ id card کی چاروں طرف تھوڑی تھوڑی خالی جگہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ id card کہاں کہاں پہ id card کے دیوارے ہیں اصل میں یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ کافی سارے لوگ id card کو سکین کر کے اس کے بعد اس میں editing کر کے تو upload کر دیتے تھے تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے یہاں پہ ہم click کریں گے وہ ہم سے پوچھے گا کہ بھائی کدھر ہے آپ کا card پڑا آپ یہاں سے اپنی file upload کریں گے card آپ اپنے desktop پہ save کر لیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا میں نے ابھی نہیں کیا میں جس آپ کو بتانے کی قرض سے یہ کر رہا ہوں تو یہاں سے آپ select کر کے open کر لیں گے آپ کا id card کی front side upload ہو جائے گی اسی طرح سے card کی back side آپ upload کرنے کے بعد آپ next پہ click کریں گے تو آپ اپنے id card کا آپ کا id card جو اپلوڈ ہو جائے گا اور آپ کو company کی طرف سے information آ جائے گی کہ آپ کا document جو ہے وہ verification کے لیے چلا گیا ہے جیسے اس کی verification complete ہوگی company آپ کو بذر یا email inform کر دے گی کہ آپ کی verification ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی اگر تو آپ کا document company کے criteria پہ پورا اترتا ہے بالکل clear document بھیج جائے اور valid document بھیج جائے expire نہیں ہے تو company کو کوئی issue نہیں ہے وہ آپ کے document کو accept کرتے ہوئے آپ کو confirmation email بھیج دیتی ہے لیکن اگر آپ کے document کے اندر کوئی issue ہے وہ valid نہیں ہے وہ expire ہو چکا ہے یا properly اس کی تصویر نہیں لی گئی تو پھر آپ کو company دوبارہ سے کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنے verification documents upload کر دیں اچھا جیسے ہی ہم verification document upload کرتے ہیں ایک automatic generated email company کی طرف سے آ جاتی ہے کہ یہ document آپ کا محصول ہو گیا ہے ہم 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اس کو دیکھ کے آپ کو reply کر دیں گے mostly لوگ properly email پڑھتے نہیں ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ company ہمیں مزید documents مانگ رہی ہے کیونکہ اسی email کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر document accept نہ ہوا تو پھر ہم آپ سے مزید document مانگیں گے لیکن وہ ایک auto generated mail ہوتی ہے اور اس کے 24 سے 48 گھنٹے کے بعد company دوبارہ آپ کو email کرتی ہے جس کے اندر آپ اپنے document کے بارے میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اگر accept ہو گیا ہے تو good ہو گیا آپ second level verification پہ چلے جائیں گے اور اگر آپ کا document accept نہیں ہوتا تو company آپ کو کہے گی کہ آپ اپنا document دوبارہ سے upload کریں یہاں پہ ایک اور option بھی ہے continue to phone continue on phone آپ phone کے ذریعے بھی اپنے documents upload کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ scan کرنا پڑے گا آپ کو code اپنے camera کے ذریعے اور یہ website آپ کے camera پہ آپ کے mobile پہ کھل جائے گی اور وہاں سے آپ directly photo page کے وہاں سے بھی upload اس کو کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے verification کے حوالے سے جو first level verification ہے اس کے حوالے سے جو بھی اب ہاں میں آپ کے وہ clear ہو گئے ہوں گے document ہمیشہ clear تصویر کھینج کے upload کریں اور valid document upload کریں expire نہ ہوا ہوا ہو driving license آپ upload کر سکتے ہیں ID card آپ upload کر سکتے ہیں passport آپ upload کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس residence permit ہے کسی دوسرے ملک کا تو وہ آپ upload کر سکتے ہیں یہ سارے documents company accept کرتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ second level verification کے لیے کون کون سے documents required ہوتی ہیں اور وہ کہاں سے آپ upload کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر زیاؤنسن کو forexcrew.pk کی اس ویڈیو سے اجازت دیجئے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ